آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ بی سی نیوز نوشکار بی ایچ بی سی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ویپن ویباک ڈرکس معاملے میں سارو خان کے بیٹے آریان خان کی مشکلیں پڑتی نہ جلا رہی ہیں دراصل آریان خان کو اب 7 اکٹوبر تک انسی بی کی کسٹڈی میں رہنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی تین دنوں تک کسٹڈی مل گئی ہے سٹومبار کو اس معاملے کی سنوائی ہوئی اور آریان خان کی طرف سے ان کے وکیل ستیس مان سندے نے کئی دلیل رکھی لیکن ان کی جمانت کرانے میں ناکام رہے ادھر انسی بی اس پورے معاملے میں لگاتار والی ووڈ کے واسسہ سارو خان کے بیٹے آریان سے کڑی پوچھتاش کر رہی ہے اس دوران اس نے کئی راجوں سے پردہ اٹھایا ہے انسی بی کے سوتروں کی معنی تو آریان خان جانچ میں پورا سہیو کر رہے ہیں انہوں نے مانا ہے کہ وہ شوقیہ طور پر پچھلے چار سالوں سے ڈرکس لے رہے ہیں حالانکہ اس دوران انہوں نے اپنے پتہ شارو خان کو لے کر بڑا خلاشہ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پتہ کے پاس بچوں کو ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے آریان کے مطابق والی ووڈ کے وادشاہ شارو خان کافی بھی جی رہتے ہیں اور اس وجہ سے اگر ان سے ملنا ہے تو کئی بار مجھے ان سے ملنے کے لیے پاپا کی مینجر پوجہ سے اپوئنٹمنٹ لینا پڑتا ہے تب جا کر میں اپنے پاپا سے مل پاتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ شنیوہ رادی رات کو ممبئی کے ڈرکس کنٹرول اسکوائر نے بڑا آپریشن شروع کیا مہاراز ٹائمز کی ریپورٹ کے انسار سمدر کے بیچ میں ایک کروز شپ پر کتھے طور پر ڈرکس پارٹی چل لہی تھی وہاں ریٹ پڑی اور ان سی بی نے دس لوگوں کو حراست میں لیا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ پارٹی ممبئی سے گوا جا رہی ہے اور ایک کروز شپ پر چل رہی ہے اس لیے ان سی بی کے عدیگاریوں نے یاتری بن کر گئے اور ایک کروز پر چلے گئے ان سی بی نے کہا ہے کہ کروز کے سمدر کے بیچ میں جانے کے بعد پارٹی شروع ہوئی ان سی بی کی ٹیم نے جب ان لوگوں دوارا ڈرکس لینا شروع کرنے کے بعد ان سب ہی کو پکڑا پولیس نے اس کروز شپ کو اپنے خبزے میں لیا ہے اس کی سرویس کچھ دنوں پہلے ہی شروع ہوئی تھی ساتھ ہی کچھ میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس پارٹی کے لیے کروز شپ کا ٹکٹ قریب 80,000 روپے کا تھا اس بیچ اس معاملے میں ترہ ترہ کی پرتکریان سامنے آنے لگی ہیں ابھی کے لیے صرف اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز